اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صاحب العصر والزمان خلیفة الرحمن امام الانس والجان اللہم عجل فرجہ الشریف سب سے بہترین دعا ہر حالت میں ظہور مولا کی ہے خصوصا جن حالہ سے آج انسانی دنیا گزر رہی ہے دنیا انسانی دنیا گزر رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیکا لحجت ابن الحسان سلواتکا علیہ وعلا آبائے فی حاضح ساعة وفی کل ساعة ولی وحافد وقائد وناصر ودلیل وعین حتی تسکینہو اردک توعا و تمتعہو فیہا تفیلا اور پھر یہ قرآن دعا ربنا لا تو آخذنا ان نسینا واختعنا ربنا ولا تحمل علينا اسرن کما حملتو على الذین من قبلینا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا بے وعفونا واغفر لنا ورحمنا انتا مولانا فانسرنا على القوم الكافرین اما بعد وقت قال اللہ وَهُوَا أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ دَرَبْنَا لِلنَّا سِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قرآنًا عربیًا غیر عواجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ عزیزہ نگرامی ہفتوار پرزنٹیشن میں آج کا دن دار القرآن دار القرآن کا حدف یہ ہے کہ یہ جو مسلم معاشرے میں بالکل قرآن مطروق ہو چکا ہے قرآن سے لگاؤ نہیں رہا ہے اسی لئے اس کو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد سے ہم اس کو ریوائف کریں اور اس کو پھر سے ہمارے ذہنوں میں بات لائیں جیسے کہ سرکار رسالت محب کی مشہور حدیث ہے اگر اندھیرے چاروں طرف پھیل جائیں اگر اندھیرے ہی اندھیرے گھپ اندھیرے ہوں اس میں کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پر قرآن سے قربت حاصل کرنا چاہیے یقیناً قرآن سے اگر حقیقی طور پر جائیں گے تو قرآن آپ کو ہر طرح کی رہنمائی کرے گا حدہ قرآن کے سمجھنے کے لیے بھی قرآن رہنمائی کرے گا قرآن سوالات کو بھار دیتا ہے اور اہل بیت علیہ السلام ان کا جواب دیتے ہیں محمد وعال محمد علیہ السلام جواب دیتے ہیں جس آیت کی تلاوت کے شرف حاصل کیا سورہ زمر کی آیتیں ہیں ستائیس اور اٹھائیس وَلَقَدْ دَرَبْنَ لِنَّا سِفِ حَدَ الْقُرْآنَ مِنْ كُلِّ مَثَلِ اور آج کل جو ہم لوگ بحث کر رہے ہیں وہ ہے ہم نے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں پیش کر دی ہیں قرآن سے قرآن کا سمجھنا understanding قرآن بے قرآن جو آج کل بحث کر رہے ہیں تو اس میں قرآن نے مثالیں پیش کی ہیں بہت سی ان مثالوں کے ذریعے سے ہم قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں وَلَقَدْ دَرَبْنَا فِي لِنَّاسِ فِي هَادَ الْقُرْآنَ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُ قرآن کے الفاظ پر غور کیجئے ہم نے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال دی ہے مِنْ كُلِّ مَثَلٍ یعنی جو چیز انسان کی معاشرے میں رہنمائی کی ضرورت ہے گائیڈنس کی ضرورت ہے اس قرآن میں موجود ہے اور کس کے لیے ہے تاکہ وہ ریمائن کریں اپنے آپ کو یاد کریں اور اپنے وجود کی طرف جائیں اپنے اوریجن کی طرف جائیں تو حقیقت میں یہ قرآن ساری انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے تو آج کے لیے گریم حالہ سارے ورلڈ میں جو ہو رہے ہیں ہوئے ہیں اور ممکن ہے کہ اور سخت سے سختر دن بھی آ رہے ہیں قرآن نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے جیسے کرونا وائرس جو ہے دنیا میں پھیل رہا آگے یہ کس نے پھیل آیا ہے یا عذابِ الٰہی ہے یہ کیا ہے ایک بہت بڑی بحثیں ہیں ہر ایک آدمی آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا میں وارس اپ وغیرہ میں ہر ایک آدمی کچھ نہ کچھ اس سلسلے میں بولتا رہا یہاں پڑھ رہا ہے کہ ایرانی عالم نے خوبصورت طریقے سے قرآن سے چند باتیں سمجھانے کی کوشش کی ہے اور امید ہے کہ ہم اس کو پریزنٹ کریں قرآن پہلے سلام قول من رب الرحیم ذات پرودگار کی طرف سے سلام ہے ابتداء سلام ہو کلام سے ہی ہوتا ہے اور آج کے لئے ایک بات چل رہی ہے کہ زیارت سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں ہے ارے بھائی ہر چیز کا ایک مقام ہے جیسے تشہد کے بعد سلام پڑھتے ہیں تو سلام سے پہلے بسم اللہ نہیں ہوتا جب آپ سے ملاقات ہوتے ہیں یہ نہیں کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ایسا نہیں ہوتا سلام خود اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے شہزاد فاطمہ بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرودگار تو سلام ہے انہیں مکمل سلامتی ذات پرودگار سلام کے منہ سلامتی پوری سینکٹیٹی سیکیورٹی جو ہے ذات پرودگار اور سورہ یاسین کی آیت سلامن قولم من رب الرحیم یہ رب الرحیم کی طرف سے سلامتی ہے یہ اس کے بعد سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا قرآن میں یہ باتیں سمجھ میں آنے کی ہیں کہ قرآن ہم کو رہنمائی کرتا ہے حالات کی اعتبار سے قرآن قرآن موعدت من ربکم وشفاء لما فی السدور وحودہ ورحمت للمؤمنین قرآن موعدت کی کتاب ہے اڈمونیشن کی کتاب ہے کس کی طرف سے تمہارا رب دے رہا ہے تمہارا پرودگار اور اس میں شفاء ہے تمہارے وجود کے لیے تمہارے سینوں کے لیے تمہارے تمہارے نفس کے لیے تمہارے قلب کے لیے اس میں شفاء ہے اور مؤمنین کے لیے رحمت بھی ہے اور ہدایت بھی ہے ودن ورحمت للمؤمنین اگر مؤمنین چاہیں تو اس سے رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں ہدایت بھی حاصل کر سکتے ہیں اور جیسے کہ آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں کہ وَلَا رَبِّ وَلَا يَعْبِسِنِ اللَّا فِي كِتَابِ عَبَنِ قرآن میں ہر خوش کو ترکت حکم موجود ہے ایکسٹریک کرنی کی صلاحیت ہم میں پیدا ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کی احکام کو دے سکیں اور جب ان حالات پر دیکھتے ہیں تو انسان کا دل ڈوبنے لگتا ہے بعض لوگ ریپریپشن میں چلے گئے ہیں بعض لوگ پریشان ہیں تو ایسے موقع پر قرآن کی آواز ہے وَلَا تَحِنُوا وَلَا سَعْتَحَزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَونِ إِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِ تم لوگ غمگین نہ ہو پریشان نہ ہو پریشانی غمگین ڈسٹریس اور اسٹریس میں جانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اگر تم اعلان ہو تم بلند ہو چونکہ مسلم ہو تم مؤمن ہو اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ حیات ہے بھی تو بہتر ہے موت ہے بھی تو بہتر ہے اگر حیات میری خیر کے اضافے کے لیے تو بہتر ہے اسی طرح سے موت میرے خیر کے لیے بہتر ہے اضافے کے باعث ہے تو بہتر ہے جیسے امام زین العابدین علیہ الصلاة والسلام نے امیرنی ما کان عمری میری حیات کو بڑھاتا جا بدلتن فی تعاتک پرودگار تیری تعات کے لیے اگر میری حیات ہے اس کو بڑھاتا چلا جا اور اگر یہ اطاعت یہ میری زندگی مرتعا لشیطان شیطان کے لیے کھلوار بن رہی ہے تو مجھے اٹھا لیں یہ ہے میار تو مؤمن سراہنے ملک الموت بھی آئے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے وَلَا تَحِنُمْ وَلَا تُغَمْگِنْ مَتْ حُجَاؤ پریشان مت ہو جاؤ کسی طرح دپریشن تمہیں نہیں ہونا چاہیے تم اگر مؤمن ہے تو مؤمن اس اسٹیبل انسان کا نام ہے جہاں پہ پہنچ کر حالات اس کو پریشان نہیں کرتے اور اب آگے بڑھ کر اب یہ پوچھتے ہیں کہ یہ پریشان نہیں ہے کیوں ہیں یہ یہ نان بلیورز جو ہیں جن کے پاس ایمان نہیں ہے وہ لوگ اور بتر حالات میں چلے جاتے ہیں لیکن جس کا زمین تھوڑا بہت سا زندہ ہے وہ سوکوسٹین کرنے لگتا ہے کہ what it is کیا ہے یہ قرآن مجید کی پریسپیکٹیو کے اعتبار سے اگر ہم آج کل کے حالات کسی بھی حالات کو انالائز کرنا چاہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِبْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسْ وَالثَّمَرَابْ وَبَشَّرِ صَابِرِينَ اِذَا صَابَتُمْ مُصِيبَةً قَالُواْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجَهُونَ سورہِ بَقْرَا کی مشہور آیتِ ایک سو پچ پر نحننرین فیفٹی فائی قرآن کا پرسپیکٹیو آف لائف جو ہے بلا ہے بلا کے معنی امتحان ہے ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے یہ زمین یہ دنیا جو ہے ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے وَلَنَبْلُوَرْنَكُمْ قرآنی کا رکھ تمکم ہم لوگ امتحان میں ڈالیں گے اللہ ذات پروتی کاری کہہ رہا مِنَ الْخَوْف خوف سے جیسے آج کل خوف پریشانی ہے ہر طرف خوف چھایا ہوا ہے وَلْجُعْ بھوک چلو ہمارے پاس تو خدا نے دیا ہے جن کے پاس نہیں اچھا فسول کنٹری میں شلپس خالی ہے یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ یہ بھوک کا مسئلہ ہوگا آئندہ کیا ہونے والا اللہ جانتا ہے ہم کوئی پیڈک نہیں کر سکتے مگر جن کے پاس نہیں ہے تلول کنٹری میں جا یہ شلپ یہاں بھی خالی ہیں اور انہوں نے غزہ کو بھی خالی کیا تھا وہاں بھی خالی ہیں کیا یہ برات نہیں ہے یہ برات حاصل کرنے کا زمانہ ہے کہ انسان دیکھے کہ ان کے پاس جو بہتا تھے روزانہ ملینس آف پاؤنٹس جو ہے ڈسٹرائی کرتے تھے وہ لوگ آج پریشان ہو رہے ہیں کیا ہونے والا ہے اللہ جانتا ہے من الخوف والجو ونقسم من الاموال اور سٹاک مارکٹ چلا گیا ڈاؤن وہ پریشان ہیں اور خلصاً جو سٹاک مارکٹ سے کھلتے رہتے ہیں دنیا کے مارکٹ میں ملوث آئے اور لوگ پریشان ہیں قرآن نے کہا ہے کہ اموال سے بھی تمہارا امتحان لیں گے مال سے بھی امتحان لیں گے اب ان تمام حالت میں صابرین کے معنی ریزسٹ کرنے والے مسکرانے والے قدموں کو جمعانے والے نہیں کہ گھبرانے والے ان تمام حالتوں میں ہر حالت میں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجَ یہ کوئی پریشان کون جملہ نہیں ہے کہ ہم کوئی مر جانے پہ پڑے لیکن یہ خوشیوں میں بھی بڑھنا چاہیے اس لیے کہ خوشی بھی اگر اللہ کے لیے ہے تو صحیح ہے اگر ذاتِ پروادگار سے ہٹ کر رہے تو وہ خوشی بھی صحیح نہیں ہے تو ہم اللہ کے لیے ہیں اللہ کی طرف جانے والے ہیں اگر وہ حدف ہے تو پریشانی کی بات نہیں ہے قرآن نے ہم پوچھتے ہیں قرآن سے آیا قرآن بیماری کو شر کہتا ہے قرآن نے کہتا ہے وَاللَا نَبْلُوَ أَنَّكُمْ بِشَرْ وَالْخَيْرِ فِتْنَةِ خیر و شر جس کو ہم کہتے ہیں اللہ ہے کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے کس سے خیر سے بھی شر سے بھی جا بچھا صحت اچھی آرام آؤ ماشاءاللہ بھی بچے گھردار یہ بھی ایک امتحان کہہ رہا ہے وَاللَا نَبْلُوَ أَنَّكُمْ بِشَرْ وَالْخَيْرِ اور اپھیل بیٹل ہے اس وقت بھی تمہارا امتحان فتنہ عربی میں فتنہ ایک فتنہ کے معنی ٹیسٹ ہے ٹرائلز جس کو کہتے ہیں ٹرابلنس جس کو کہتے ہیں یہ ٹیسٹ ہے کیوں یہ علت کیا وجہ ہے یہ پریشانیاں انسان کی آتی ہیں انسان کو فَأَخَثَنَاهُمْ بِالْبَعْصَاءِ وَالدَّرَّاعِ لَعَلَّهُمْ اِتَدَرَّعُونَ ہم لوگ انسانی معاشرے میں ایسی پریشانیاں لاحق کریں گے ایسی پریشانیاں ڈالیں گے بِالْبَعْصَاءُ وَالدَّرَّا غمگین پریشانیاں ڈسٹریس کا زمانہ آئے گا تاکہ انسان پلٹ کر اپنی زمین کی طرف جائیں وہ اپنا فیراؤن بن گیا تھا دیکھیں ہم لوگ جو ہیں بعض وقت چیزوں کو پڑھتے بھی رہتے ہیں لیکن غور کریں تو اور لطفہ ہے میں نے کئی مرتبہ کا ہے کہ نمازِ مغربِ عشاء کے درمیان والی نماز نافلے کی نیت سے پڑھئی ہے نمازِ غفائلہ اس میں پہلی سورِ علم کے بعد جو آیت ہے حضرتِ یونوس کی ہے جانتے ہیں کہ حضرتِ یونوس کا خصہ کیویل کے شکم میں چلے گئے اس وقت لا الہ الا انت حضرتِ یونوس کی پہلی آواز کوئی نہیں ہے تو ہے یعنی انسان کا آج اگر بیدار ہونا ہے تو اس پہ پہنچے لا الہ الا انت کوئی نہیں ہے تو ہے یہ توہید کی معراج ہے کہ انسان اس ڈسٹریس میں فوراً بکار ہے لا الہ الا انت اس کے بعد یقیناً حضرتِ یونوس نے سبق دیا پیغمبر علیہ السلام سبحانکا سبحان قدوس تسبیح و تحلیل پہرِ وجودِ پروردگار انہیں سب کچھ causes of all causes مسبب الاسباب ہوا ہے اس کو پکارا لا الہ الا انت کوئی نہیں سوائے تیرے کوئی نہیں ہے اور پھر اس کی تسبیح یعنی پریشانیوں میں بھی تسبیح خوبصورت چیز ہے جس کو ہم بھول جاتے ہیں امی جیب المترہ تو پڑھتے ہیں لیکن الحمدللہ پسے شروع نہیں کرتے ہیں الحمدللہ کی تسبیح کریں بھئی الحمدللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ جیسے خود تسبیح ہے فاطمہ زارہ صلوات اللہ علیہ وسلم تکبیر اللہ اکبر ہے الحمدللہ سبحان اللہ حضرتِ یوسف سے کہا رہے ہیں کہ دسٹس میں پریشانی میں جہاں پر ہم چاروں طرف دیکھتے ہیں کہ کوئی نہیں ہمارا اور کوئی بچانے والا نہیں ہے اس وقت پہلی آواز ہے کہ لا الہ الا انت کوئی نہیں ہے تو ہے پرودگار سبحان اللہ اب یہاں پر اس کی تسبیح ہے قدوس سبحان اللہ قدوس رب الملائی قطور سبحان اللہ پرودگار ساری تسبیح پاکیز ہے یہ تجھے زیبہ اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے انی کنت من الظالمین یہ بہت ہی جہاں اللہ کے وجود کا اقرار ہے اس کی تسبیح ہے فوراً ہی اپنے گناہوں کا اعتراف ہے فوراً ہی امیڈیٹری کیا کہا انی کنتوں من الظالمین میں نے میں نے گناہ کیا آئی وز رونگ ماف کر دے پرودگار اس پورے حضرت یونوس کی دعا میں کہیں پر حضرت یونوس نے پرودگار مجھے نکال دے نکال دے نہیں کہا ہے پرودگار مجھے یہ ویل کے شکم سے مجھے نکال نہیں کہہ رہا ہے مگر اللہ دلوں کی رازوں سے واقف ہے مگر حضرت یوسف کے تین سٹیپس ہیں حضرت یونوس پہلا سٹیپ وجود پرودگار کا اقرار دوسرا سٹیپ تسبیح پرودگار اور تیسرا سٹیپ ہے آئی واز رون میں نے غلطی کیا آج انسانی معاشرہ اٹھنا چاہیئے اقرار کرنا چاہیے اپنے گناہوں سب سے بڑا گناہ انسان کی دو مین ضرورت پہلی ضرورت انسان کی سانس لینے کے لئے ہوا ہے سیکنڈ ضرورت انسان کی سیکنڈ نیج امیڈیٹلی وہ پانی ہے ہوا نہ ہو تو مر جائے انسان ایک لمحے کیلئے نہ جیئے وہ پانی نہ ہو تو چند دنوں کے بعد مر جائے یہ دونوں ہیں ان دونوں کو ہم نے پلوٹیٹ کر دیا ہم نے ان دونوں اہم چیزوں کو ہم نے کیا کر دیا پلوشن میں بدل دیا تو پھر کہوں سے آیات آئی تو اقرار کرے انسان دیسٹرائی نہ کرے کب اس پلانیٹ کو لا الہ الا انت سبحانہ کا تسبیح یہ غلطی کا اقرار کرے کہ ہم نے یہ کیا ہے قرآن مجید نے انسان کی قیفیت کو کئی مقامات پر بیان کیا ہے جب انسان دیسٹریس کی سچویشن میں ہوتا ہے سٹریس کی سچویشن میں ہوتا پریشانیوں میں ہوتا ہے جب ہم انسان کو ہماری طرف سے اچھی چیزیں دیتے ہیں رحمت رحمت جواب کھانا غزا سب سہت و سلامت خوش ہو جاتا ہے فارح ان تمام چیزوں سے اور خدا کہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ رہا ہے ہم نے مزا چکوایا کس چیز کا نعمتوں کا یہ فیور اللہ نے بہت سے دی ہیں وہ خوش ہو جاتا ہے یہاں پر آج کی کرونا وائرس کو سمجھ دیا دیا ہوا ہوا جو انسان کی اولین ضرورت اس کو برباد کر دیا پانی جو دوسری ضرورت ہے اس کو برباد کر دیا جب زمین ہی برباد ہوگی تو فروڈ جو نکلے گی ترکاری جو نکلے گی زمین سے وہ سب پلوٹیڈ ہوگی اور آرگینک کتنا ہی کہلے وہ آرگینک بلہ بما قدمت ایدیہم اس پر بہت زیادہ یہ سورہ شورہ کی فورٹی سیکنڈ چاپٹر ہے آیہ نمبر فورٹی ایٹ خوبصورت بما قدمت ایدیہم وہ جو دعا احاد میں امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج شریف کی جو دعا پڑھتے ہیں اس میں یہ ہے کہ کیا ہے یہ انسان سے لائے ہوا یہ کیا چیز ہے وہ آیت بما قصبت آئی دی ظاہر الفصاد فی البر والبحر لینڈ میں سی میں فصاد مرج ہو گیا فصاد آگیا پھیل گیا فصاد بما قصبت آئی دی ہم یہ کرونا وائرس ہماری طرف سے نہیں ہے تم نے تم نے اپنے ہاتھوں سے ہم کل کے دن ولایا کا دن ہے انشاءاللہ کل ہم جب پولیٹیکل سائنس میں آئیں گے تو بحث کریں گے کہ آج کے دنیا میں آیا جیو کلیر وار بائیلوجیکل وار شروع کی جا سکتی اگر کرنے والے پر کیا ہوگا وہ بھی کل سنیں گے انشاءاللہ لیکن آج فوکس اس کو انیلائز کریں قرآن میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم اس کو نعمتیں دیتے ہیں ادھا 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 الانسان منا رحمت رحمت اللہ کی رحمت نازل رحمت نازل رحمت نازل ہو رہی مسلسل خوش ہوتا ہے سلام جائے ذرہ سپریشن دیپریشن اور چہرہ اس کا اتر جاتا ہے جب کبھی ڈسٹریس فول سیچویشن ہوتی ہے کیسے ہو رہی ہے بما قدمت ایدی اس کو کہیں اوپر سے لایا نہیں گیا ہے بلکہ تمہارے ہاتھوں نے ارن کیا فَإِنَّ الْإنسان قفور انسان جو ہے ناشکرہ اور نعمتوں میں بھی شکر ادا نہیں کیا اور یہاں پر شفار ان ہی وہ سنی ہے بعض لوگ تو خدا کہا اگر خدا رحیم ہے تو یہ کیوں ہو رہا ہے خدا کریم ہے تو یہ کیوں ہو رہا ہے بعض لوگ اتنے جرعت کریں اس لئے کہ ایمان نہیں ہے قرآن کی سٹڈی نہیں ہے انسان کسی مومن کو یہ آ رہی ہے ایم یم سس قرآن فقد مس القوم قرآن بتلو اگر تم پر پریشانی ہے مگر ایرانی قوم پریشانی آئی ہے اس سے پہلے دوسری قوم میں بھی اس طرح سے آئی ہے جس اچھے نام تھی آج ہم بتا رہیں کہ ہنڈرڈ ہنڈرڈ کنٹسی سے زیادہ فیل کئی یہاں تک بھی آپ کینیڈا میں بھی یورپ کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے امریکہ کی حالت دی رہے ہیں مومن سمجھ جائے کہ اللہ کی ذات بہوت ہی اللہ جانتا ہے ان تمام چیزوں کو اور پریشان کی ضرورت نہیں ایام معدودات یہ چند دنوں کی بات ہے چند دن چلے جائیں گے لیکن یہ بہترین امتحان ہے اور امتحان میں کامیاب فریاد کر اللہ پر الزام بگا کر کامیاب نہیں ہو سکتا انسان اقرار کرے انی کنتوں میں نو ظالمی I was wrong I wrong myself میں نے غلط کیا یہ ابتلاع ہمیشہ رہے گی الان خفف اللہ انکم وعلی ما انہ فیکم دعفان بہت جلد یہ چیز ختم ہونے والی اور اس کے ساتھ ہی جو سائنٹیز ہیں جو اس لائن کے ہیں وہ لوگ ویکسینیشن کی تلاش میں دوال میں چھپے ہوئے جو راز ہیں انسان کے اندر وہ نکل رہا ہے کوئی دن ویکسین بھی آ جائے گی ایک دن سارس کا مسئلہ آیا تھا ایٹی سیکس میں ایبولا کا مسئلہ جو آفریقہ میں بہت پریشان کن نائنٹیز میں اگر اس وقت اشیار ہوتا ہوتا انسان تو شاید نہیں آتا تھا لیکن آیا اور ایسے موقع پر آیا جبکہ ضرورت بھی تھی انشاءاللہ کل ہم گفتہ اگر رہی ہیں وَلَا يُنَبْعَوْكُمْ مِثْلُ خَبِيرُ اس میں ضرورت ہے کہ جو جو الگ جاننے والے ہیں جو الگ رسرچ سکالرس ہیں اور ان کے باتوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے وَاسْمَعُوا وَأَتِعُوا ان کی باتیں سنو وہاں سے لوگ پروا کیے بغیر باہر بھی نکل رہے ہیں اور جو ڈاکٹرس نے بتایا ہے کنفائنڈ رہی ہے گھر میں اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں نکل رہے ہیں گھر میں گھر سے باہر نیا ہے اس کا وَاسْمَعُوا وَأَتِعُوا باتوں کو سنو اور اطاعت کرو جیسے ازواج پیغمبر کے لئے قرآن میں ہے وَقَرْنَا فِي بُوِيُوتِ كُنَّا اتمام مومنات کے لئے اپنے گھروں میں رہی ہے شاید یہ ٹائم آیا ہے کہ گھر میں رہے ہیں ریفلیک کریں بہترین موقع ہے آپس میں فیملی کے ٹائس کو بہتر قوی سے قوی تر کریں محبت میں اضافہ کریں کہاں اشتباہت کریں اس کو دیکھیں اور صفائی کا خیال رکھیں فَاغْسِلُ عُجُوحَكُمْ وَأَيْدِكُمْ اَفَاغْسِلُ عُجُوحَكُمْ جیسے کہ وضو کے لئے کی چہرے ہاتھوں کو پاک کرو جیسے یہاں پہ بہت زیادہ جو اسرار کیا جا رہا ہے وہ ہاتھوں کی صفائی کہا ہے اور ہمارا عُضو شروع ہوتا ہے ہاتھوں کی دھونے سے کتنی اچھی چیز ہیں کہہ رہے ہیں کہ کرو جو ہے دو ہیں جو ریزور سے ایک ناک ہے دوسرے موہ ہے اور ہمارے پاس روایات میں ہے کہ مومن کا ہر وقت حضو سے رہنا بہت زیادہ سوات تو حضو میں کیا کھلی بھی کر رہے ناک بھی دھو قرآن نے کہا کہ اپنے لباس کو بھی پاک پاک ازا رکھو حتی روایات میں ہے کہ نماز کے لئے کھڑے رہو تو بہترین ڈریس میں کھڑے رہو جو اپنے دوستوں سے بلاقات کے لئے جا رہا ہے خج بلگ آ یہ تمام بہداشتی انسان کی سلامتی کی چیزیں آگر انسان سمجھنا چاہے تھا باہر جائیں بھئی کیون یہ سب ہوتا نہیں اور آج کل لو کہ رہیں کہ سکسٹی پلس والوں کے لئے ہے آرلی والوں کے لئے نہیں ہے چلو یار بولتے رہتے ہیں وَلَا تُلْقُأَي بِأَيْدِيكُم اِلَتَّحَلُوكَ اپنے آپ کو حلاقت میں من ڈالو قرآن نہیں نہیں کر سکتے یہ ہوئے اگر کسی کو دیکھیں میں اس طرح سے وَهُوَ وَسَقِيم بہت بیمار ہے فَلَا تَقْرَبُوهَا ڈاکٹر سیکر قریب مجھ جاؤ اسے قریب نہیں جا سکتے یہ کہاں سے آرہی ہے بلائیں یہ جو ایک دوسرے سے پاس ہو رہی ہیں کریں گے سکس فیٹ کم از کم دور رہو قرآن نے کہا تَقْرُجُمِنْ اَفْوَاهِهِم سورہ کحف کی پانچ وی آیت یہ ہماری زبان سے صرف الفاظ ہی نہیں کہ بعض الفاظ تو آگ نکلتے ہیں بعض لوگوں کو سنیے زبان سے اچھی بات نکلتی ہی نہیں ہے اور جہاں اچھی بات نہیں نکلتی وہاں پر یہ وائرس بھی نکلتا ہے تَقْرُجُمِنْ اَفْوَاهِم لَا تَدْخُلُو بُوِيُوتَنْ غَيْرَ بُوِيُوتَكُمْ حَتَّى تَسْتَانِ سُوَّتُ سَلِّمُ یا ممنین کے لیے یہ بھی حکم ہے کہ ایک دوسرے کی گھر پہ جانا ہے تو پہلے اجازت لیں جانے کی ضرورت نہیں ہے ان حالت میں رہیں اور اگر کسی کی ضرورت ہے باہر جانے کی ضرورت ہے تو سب گھر کی گھر والے باہر جانے کی ضرورت نہیں فَبَعْتُوا آَهَدَكُمْ بِوَرَقَكُمْ آدھئی لَا الْمَدِينَةِ جس حضرت وہ اصحابِ قحف کے قصے میں ہے کہ اصحابِ قحف نے ایک کو بھیجا سب لوگ چلے گئے نبایا یہ ایک نشانی ہے قرآنِ نشانی ہے بعض لوگ جو پروان ہی کرتے جو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں ان کا غدھیان ہی نہیں کرتے دالکہ بین نوہم قومن لائف قہون کچھ ایسے جو لوگ سمجھتے ہی نہیں انڈرسٹین نہیں کرتے پیسیو نہیں کرتے ہم لوگوں کیا کرنا چاہے فَلَا تَمَسُّوحَا ہمارے پاس اسلام میں ہاتھوں کا مصافحا مُعَانَقَبَحَام مصافحا زیادہ ثواب ہے لیکن جب ایسے حالات ہیں جی نہیں ضرورت نہیں ہاتھ ملانے کی صلوط نہیں گلے لگانے کی اور اگر کوئی ایسا ہے فَلَا تَقُودْ مَعَاہَام کوئی ایسا بیمار ہے وہاں پر بیٹھ نہیں سکتے آپ یہ نہیں کہہ سکتے مجھے نہیں آتا میں تو جوان ہوں یہ بوڑھائے بار رہا ہے نہیں ہونے سکتے اور اگر کبھی پریشانی اس طرح سے لاحق ہو جائے تو اِن خِفْتُمْ عَائِلَةً فَصَوْفَيُغْنِكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهُ تم پریشان مت ہو جائے آج کل کے حالات ہو سکتا جاب چلے جائے ہو سکتا یہ نہ مؤمن مولا احمد المؤمنین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مؤمن اس اسٹیٹس پر ہونا چاہیے کَئِ لَا تَأَسُوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَهُ فِي مَا آتَكُمْ جو ہاتھ سے چلے جائے اس سے پریشان نہیں ہونا جس جو چیز ہے اس سے خوش نہیں ہونا نہ پریشانی ہمیشہ رہنے والی ہے نہ خوشی ہمیشہ رہنے والی ہے یہ دنیا ہی ہے اس ہی ہے وَإِن تَصْبِرُوا تَتَقُوا لَا يَذُرُّكُمْ قَيْدُمْ شَيَّعَ إِنَّ اللَّهِ بِمَا يَعْمَلُونَ بَحِيمُ مَحِيد کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ وائرس باقعدہ چھوڑی گئی ہے لائی گئی ہے کیا ہے قرآنے کر رہا ہے کہ تم ریزیسٹنس دکھاؤ صبر کرو صبر کے معنی ہے ریزیسٹنس دکھانا وَتَتَقُوا تَقْوَائِ اختیار کرو کوئی دشمن جو ہے اپنی پلاننگ سے کامیاب نہیں ہو سکتا اگر کسی نے دوسرے کے لئے کڈھا گڈھا کھوڈا اس میں بھی وہ گرے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نے کر دیا ہے یہ میرے تک نہیں آئے گا ناؤمید مت ہو جائیے اللہ یُنَجِّكُم مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ اللہ ان پریشانیوں سے نجات دے گا ہر غمب و اندو سے نجات دے گا اللہ یُنَجِّكُم مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ اس سے بھی پریشانی ہوگی حضرت یونس نے جیسے ہی اقرار کیا تُو اور تیری تذویر میں گنے گار فَسْتَجَبْنَا لَوْا وَنَجَّيْنَا وَمِنَ الْغَمْ مِنْ فَسْتَجَبْنَا لَوْا وَمِنْ كَرْبٍ اب گھر میں بیٹھے بعد میاں بی بی پہلے جاب کو جاتے تھے اب چوبیس گھنٹے ساتھ ہیں تو ہمارا برتاؤ کیا ہونا چاہیے وَعَاشَرُهُونَ بِالْمَعْرُوفِ اپنے بی بچوں کے ساتھ ذرا سا عزت و احترام سے رہی ہے خوشی سے رہی ہے یہ اچھی اپرشنیٹی ہے ڈینا ٹیبل پر باپ ایک آیت پڑے ماں ایک آیت پڑے بیٹی ایک آیت پڑے ترجمے کے ساتھ پڑے اور ان چیزوں کو انالائز کریں بچوں کو سمجھائیں بچوں کو ڈر آئیں نہیں امیدوار بنایں یہ سب ختم ہونے والی ہے یہ دنے کی چیز نہیں ہے وَقُولُ لَهُمْ قَوْلَمْ مَعْرُوفًا اب بات کو کلیر کمینیکیٹ کر کے بچوں کو بھی یہ نہ سمجھیں کہ بچے سمجھتے نہیں ہیں بچے جیسے ہی ذرا سا ہوش میں رہتے ہیں ان لوگوں کو بات سمجھائی جا سکتی ہے اور امیدوار بنانا ضروری ہے اور ایک چیز بہتا ہے وَلْيَعْفُوَ الْيَسْفَهُ عَلَا تُحِبُوْنَا يَغْفِرَ اللَّهُ یا اللَّهُ خوبصورت ہے سورہ نور کی باعث بھی آیت ہے آپس میں اگر کوئی گرجس ہیں سب معافی چاہیں بہترین دلوں میں گرجس نہ رکھیں صفائی رکھیں وَلْيَسْفَهُ آپس میں سوری بولیں دلوں کو صاف کریں کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخش دے کتنا اچھا سوال ہے اللہ تُحِبُوْنَا يَغْفِرَ اللَّهُ کیا تم تمہاری یہ چاہ نہیں ہے تمہاری محبت یہ نہیں کہ اللہ ہمیں بخش دے تو جب تم چاہتے ہو اللہ تمہیں بخش دے تو بھائی کو بخش دو بہن کو بخش دو بھانجے کو بخش دو بتیجے کو بخش دو بزرگوں کو بخش دو محبت سے رہو اس زمانے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر ٹائم ہمار پاس ایمپل ٹائم بچ رہا ہے وَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَصَبِّحْ بِلْعَشِّيَّ وَلْعِبْكَوْرِ بہترین زمانہ ہے نمازِ شب پڑھنے کا اگر اب تک توفر نہیں ہوئی ہے بہترین وَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا سویسِ شامس اللہ کا تذکرہ زیادہ کرو اللہ کا ذکر زیادہ کرو وَصَبِّحْ اس کی تذبیح کرو بِلْعِشِيَّ وَلْعِبْكَارًا دن و رات اس کی تذبیح کرو بہترین چیز درود ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد مغفرت کے لئے بھی اچھا ہے اگر کوئی دل میں ارادہ ہے اس کے لئے بھی اچھا ہے دعا کرنی بھی تو سلوات ہے مغفرت کے لئے بھی سلوات درود کی تذبیح بہترین تذبیح اور یقینا قرآن کا حکم ہے فَقْرُ أُمَاتَ يَسَّرَ مِنَا الْقُرْآنَ جتنا ہو سکے قرآن کو پڑھا کرو یہ بہترین زمانہ ہے قرآن قبل کے اپنے ہی آئینے کو دیکھیں اور غزہ کے لئے اب تک اگر پر لا پرواہ ہیں قُلُو مِنَا تَيِّبَاتِ وَعْمَلُوا صَالِحَ کھاؤ پاکیزہ چیزیں یعنی ہیلتی چیزیں کھاؤ اور عمل کرو اچھا عمل کرو افری ہو گئے ہیں چلو ایک کے بعد ایک اپیسوڈ چل رہا ہے ایک کے بعد ایک مووی چل رہی ہے ایک کے بعد ایک مووی چل رہی ہے کیا فائدہ فکشنل دنیا میں جانے سے کیا فائدہ ہے دنیا حقیقت کا سمجھنا بہت ضروری ہے دنیا حقیقت کو پانا بہت ضروری ہے اور یہ بھی یاد کر رہے ہیں کہ ایک انسان من احیح فکنم احیح ناس و جمعی اگر ایک انسان کے لیے ہم لوگ کچھ کام آسکیں اگر ہم کسی کا ہاتھ پکڑ سکیں کسی کی مدد کر سکیں ہماری مدد کے ذریعے سے کسی ایک انسان کی حیال بچ رہی ہے تو گویا پوری دنیا کی حیات قرآن اور یہ بھی یاد رکھیں کہا یہ حکم ہے پروڈگار کے اچھا عمل کرو نیک عمل کرو اپروپریٹ حرکت کرو اور اللہ تمہارے عجر کا بھی جانے نہیں دے گا اور یہ انسان کی خصوصیت میں ہے کہ وہ پریشانیوں میں پکارتا اللہ کو جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں کشتی منجدھار میں آتی ہے رفسی میں آتی ہے تو بے اختیار پکارتے ہیں تو جیسے ہی لینڈ ہوتے ہیں جیسے ہی وہ لینڈ ہوتے ہیں پلین میں دو جھٹکے لگے فور انپروڈگار ماف کر دے اسی طرح آج کے دو جھٹکے جو اس کے ہیں کرونا وائروس کے سب لوگ پریشان ہیں جہاں پر ایتھیزم بڑھ رہی تھی آپ چرچ بھر رہے ہیں کتنا بہترین ٹائم ہے ریفلیکشن کا کتنا بہتر ٹائم ہے کہ ہم سمجھیں کہ کمینڈ کس کی ہاتھ میں ہے ان کمینڈ اللہ سبحانہ وتعالی ہے فسول کنٹری جیسے چینہ فسول کنٹری جیسے ویسٹرن کنٹری امریکا جو حالات ہو رہے ہیں اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے بجائے کہ عبرت حاصل کریں اسی زمانے میں کربلا ایپورٹ پہ بھی بمباری ہوئی اسی زمانے میں یمن میں بھی بمباری ہو رہی ہے ابھی تک ان کو خوش نہیں آیا ہے حدیث میں ہے کہ البلا لذالیم آدب وللمؤمن امتحان وللانبیاء درجہ کلمیٹیز بلائیں جو نازل ہوتے ہیں اشخاص پر الگ الگ اثر کرتے ہیں البتہ یہ بھی پرسپیکٹو لیول کے اعتبار سے کس طرح سے وہ سوچتا ہے شعور کیا ہے اس کا ظالم کیلئے اقتماچہ اگر ظالم سمجھ کر کے بیدار ہو جائے گنہگار کیلئے اقتماچہ ہے اٹھو بھی بیدار ہو وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسَنِينَ اللہ کو تمہ سے بھی امیدوار بھی ہو کر کے ڈر کے بھی اس لیے حدیث میں ہے کہ مومن جب مسلح پر آئے یہ دو چیزیں خوف و رجع بلکل توازن میں رہے امیدواری اس لیے زیادہ نہ ہوگی کہ نہ ہو کہ میں جو چاہے کروں امیدوار ہونا ضروری ہے اللہ تقنیتو میں رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا اللہ انشاءاللہ اِنَّ اللَّهِ اَخْفِرُ وَظُنُو وَجَمِعِعَ خدا ہر طرح کی گناہ کو بخشے گا اللہ بخشنے والا جہاں پر یہ رہیں خوف بھی رہنا چاہیے کہ عذابِ الٰہی ہے اور یقیناً اللہ نیک لوگوں کے قریب ہے اور خدا کہہ رہا ہے کہ مَا يَعْبَو بِكُمْ رَبِّ لَوْ لَا دُعَاوَكُمْ جیسے کہ رہبرِ معظم نے ہم سب کو نصیحت کی ہے ساتویں دعا حفظہ اللہ ساتویں دعا مولا امام سجاد کی بہترین ایسے سیچویشن میں ہی ہے ایسے مانوارا ہماری زبان مولا بول رہا ہے حقیقت بھی یہی ہے سیونت دعا پڑھا کریں وہ چھوٹی بھی زیادہ بڑی بھی نہیں ہے ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں ایک ورڈ بائی ورڈ کو آنالائز کریں اللہ یہ کہہ رہا ہے اللہ تمہاری پرواہ نہیں کرتا تھا اگر تمہاری دعا نہ ہوتے دعا اتنی پاورفول ہے مخل عبادت جوہر عبادت ہے دعا اور یقینا کون ہے کہ ہماری پریشانیوں میں ہماری ڈسٹس سیچویشن میں ہم کو ریلیز کر سکے سیوائزات پروتگار کی اور دعا جو اگر قرآنی دعا پڑھنی ہے تو سورہ بقرہ کی آخری آیت یہ دعا کا ٹکڑا ربنا لا تُعاخذنا انہ سینہ واختان پروتگارہ جہاں پر بھول چک کر کہ ہم نے کچھ کر دیا جان بوچ کر کے کچھ کر دیا لا تُعاخذنا ہم پر بدلہ مطلعے لا تُعاخذنا انہ سینہ واختان ربنا ولا تحمل علینا عسرن پروتگارہ وہ بار ہمارے گردنوں پہ نہ ڈال جس طرح سے پہلے بار ڈالے گئے آپ لوگ ہمارے بچپنے میں سنا کرتے تھے ہمارے بزرگوں سے وہ پلیگ آیا جس میں ہزاروں مر گئے اب یہ موڈرن سوسائیٹی سمجھتی تھی کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں آنے والی پروتگارہ پروتگارہ ایسی بیماریوں سے ایسی پریشانیوں ہمارے گردنوں پہ لاغ نہ کر یہ جملہ خوبصورت ہے پروتگارہ جس کی طاقت مجھ میں نہیں ہے وہ بار مجھ پر مٹ ڈال وعفو انا واغفر لنا درگزر فرما مغفرت فرما ورحمنا ہم پر رحمت ہم پر رحم فرما انت مولانا فانسننا علی القوم الكافرین تو ہی ہمارا مولا ہے اور ہمیں کامیابی انعیت فرما نانبلیورس پر اور جب کبھی اس طرح کی حالات ہو تم بہتر ہی وَاَسْتَعِنُوا بِسَبْرِ وَسَّلَاةِ بہترین طریقہ کیا ہے مولا عامل مومینی علیہ السلام کی روایت میں ہے کہ جب کبھی کوئی چیز کی محسوس کرتے تھے دسٹرس سیچویشن ہے تو دو رکعہ تماظ پڑتے تھے پھر دعا کرتے تھے قرآن کی آیت ہے وَاَسْتَعِنُوا سُورِ بَقْرَا فارٹی فائف تم مدد مانگو کس کے ذریعے سے پہلی دعا صبر کو علیمان مفسرین نے کہا کہ روزہ ایک روزہ رکھیں جو رکھ سکتے ہیں بہترین رجب کا مہینہ روزے رکھنا بہت زیادہ پھر دعا کریں نماز دو رکعہ پڑھیں پھر دعا کریں اللَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُوا قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ عَلَا وَبِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُوا قُلُوبُهُمْ یہ بات یاد رکھ لیں کہ ہمارے ڈسٹریس ہمارے سٹریس وغیرہ کو کم ہی نہیں کوئی چیز کر سکتی مگر ذکر پروادگار عَلَا وَبِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُوا اور جیسی یہ منزل ہوگی ہمارے ڈسٹریس موسیقی